Don't forget to like, share, comment and subscribe to سید سات قادری بیوی کو چھونی سکتا باقی اخروی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے دونوں تو جنت میں انشاءاللہ تعالی جمع ہوں گے اور ان کا جنت میں جمع ہونا تو قرآن کریم سے ثابت ہے آپ سورہ زخرف اٹھا کے دیکھیں آپ کو اس میں آیہ نمبر سیونٹی میں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ انتم تم بھی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں بھی تحبرون اور تمہیں خوش کر دیا جائے گا تو یہ آئے مبارکہ بڑی واضح ہے جس میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ تم بھی داخل ہو جاؤ تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں اب یہ بیویوں سے مراد ہو رہے ہیں تو ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تو آلڈی جنت میں ہیں تو جب اللہ کہہ رہا ہے داخل ہو جاؤ تو یعنی آپ باہر سے ہی اندر داخل ہوں گے اندر تو آلڈی موجود جو لوگ ہیں وہ تو اندر ہیں اچھا اسی طرح جو ہے تفسیر بیضاوی جو ہے اس میں سورہ زخرف میں اسی آئے کہ تحت یہ لکھتے ہیں تفسیر بیضاوی میں کہ ادخل الجنہ انتم و ازواجکم ازواجکم کو یوں ایکسپلین کرتے ہیں نساؤکم المؤمنات یعنی وہ عورتیں جو تمہاری بیویاں تھی اور مومن تھی تو اس کی وہ یوں وضاحت فرماتے ہیں کہ ان کو اکرام دیا جائے گا ان کو تقریم دی جائے گی اور پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے اور اسی طرح معجم الاوسط وغیرہ کی روایتیں بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عورت جو جنت میں داخل ہوگی اور اس کے ایک سے زائد شہر ایک کے بعد ایک رہے ہوں گے دنیا میں تو پھر اس عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس کے چوس کرتی ہے اور پھر وہ اسی طرح حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ روایت جو میں آپ سے کئی دفعہ شیئر کر چکا ہوں بڑی تفصیل سے وہ روایت بھی موجود ہے جس میں انہوں نے مختلف سوالات کی قرآن کریم کی آیات سے متعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جوابات دیئے تو اینیوے کہ وہ نکاح کا ختم ہو جانا ہے یعنی دنیاوی طور پر جو نکاح تھا وہ ختم ہو گئے یہ تھوڑی ہے کہ اب اس کی کبھی بیوی رہی ہی نہیں ہو انشاءاللہ تعالی برزخ میں دیکھیں برزخ میں میاں بیوی کا ساتھ رہنا نہیں ہے برزخ میں میاں بیوی جو ہیں کیونکہ روحانی اور جسمانی طور پر جس طرح وہ تعلق دنیا میں تھا اب یہ تعلق صرف جنت میں قائب ہو سکتا ہے اس لئے روحانی طور پر تو ملاقات ہو سکتی ہے ارواح کی ملاقات ہو سکتی ہے برزخ میں لیکن ساتھ رہنا برزخ میں اس طرح کا ہے نہیں جس طرح دنیا میں ہے اب وہ ساتھ رہنا تو پھر جنت میں ہی ہے انشاءاللہ تعالی تو پھر اسی لیے جو ہے اسے علماء اکرام پھر جنت سے ہی جوڑتے ہیں کہ پھر انشاءاللہ تعالی جب دونوں اللہ کے حکم سے جنت میں داخل ہوں گے تو پھر اللہ تعالی جو ہے انہیں ایک ساتھ کر دے گا اور جنت کی زندگی دنیا کی زندگی بڑی مختلف ہے دنیا میں تو پریشانیاں ہیں فکریں ہیں عمریں ہیں بیماریاں ہیں وہ تمام معاملات جنت میں ہیں ہی نہیں اس لیے وہ تو بڑی پیاری بہت ہی خوبصورت زندگی اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے کبھی کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا ایسا کیسے ہوگا کہ میں بڑا بھی نہیں ہوں گا بیمار بھی نہیں ہوں گا کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی ایسی کیسی زندگی ہوگی بس ایسی زندگی ہوگی کیونکہ وہ جنت ہے تو انسان کے وہم و گمان سے اور انسان کے انڈرسٹیننگ سے بہت عالی درجے کی زندگی ہوگی اس کا تعلق بلیف سے ہے آپ نے اس کو بلیف کرنا ہے اس پہ یقین رکھنا ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی دیکھو نا ایک لمحے کو کہ وہ کیا لمحہ ہوگا جب پروردگار کی طرف سے اعلان ہوگا ادخون الجن اللہ اکبر داخل ہو جاؤ جنت میں یعنی انسان خوشی سے پاگل ہو جائے گا اور اگر موت نہ ہوتی کیونکہ جنت ہی کو موت نہیں ہے تو شاید خوشی سے مر جاتا حسن و جمال سے مر جاتا دیکھ ایسا حسن ایسا جمال ایسی نعمتیں ایسی خوشیاں ادخون الجن انتم تم و ازواجکم تمہاری بیویاں تحبرون اور تمہیں خوش کیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اب اس سے دو آیتیں پہلے چلے جائیں آیا سکسٹی ایٹ میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون ان سے فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندوں اللہ اکبر یہ جملہ ہی کافی ہے نا ایمان والوں کے لئے کہ اللہ ان سے کہے گا کہ اے میرے بندوں اب تک تو ہم اور آپ کہتے آئے تھے نا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اب اللہ کہے گا کہ اے میرے بندوں تو بس یہی تو بندگی کا تکمیل ہو گئی نا کہ بھئی ہم ساری زندگی کہتے رہے ہم تیرے بندے ہیں لیکن ابھی تک اشورٹی نہیں آئی جب اشورٹی آ جائے گی کہ اے میرے بندوں تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہوگی یا عبادی اے میرے بندوں لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ آج تمہارے لئے کوئی خوف نہیں ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمِ آج کے دن تمہارے لئے کوئی خوف نہیں ہے وَلَا أَنتم تَحْزَنُونَ اور نہ تم غمگین ہوگئے الَّذِينَ آمَنُوا بِعَيَاتِينَ وَكَانُوا مُسْلِمِينَ وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے تو دیکھو نا ایمان لائے اور فرما برداری کی فرما برداری میں پھر ہر چیز داخل ہو جاتی ہے کہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزارا جس طریقے سے گزارنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا تھا تو بس یہ معاملہ پھر یوں پار ہو گیا تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بھی آپ تک پہنچ گیا ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ اندر ایک گھتر ہے دل جاگ جائے رب کی محبت میں اور تڑپ اٹھے اور نیکی کی طرف رغبت ہو دراصل یہ ترغیب یہ بہت ضروری انصر ہے جن کے لیے یہ دروس آپ تک پہنچائے جاتے ہیں تاکہ آپ کو ترغیب ہو آپ رغبت حاصل کریں اور ترہیب بھی ہو کہ آپ جو ہے وہ گناہوں سے اور برائیوں سے بچیں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں نیکی کی راہ پر چلیں اور گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں نفس کی پاکیزگی کے لیے کام کریں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے اپسات وقت بھی گزاریں اور ان پر محنت بھی کریں اللہ سے دعا بھی کریں کہ باری تعالیٰ یہاں ساتھ رکھا ہے انہیں تو نے میرے لیے چنا ہے ان نفوس کو ان نفوس کے ساتھ مجھے جنت میں داخل فرما اے اللہ ان کے لیے بھی آسانیہ فرما میرے لیے بھی آسانیہ فرما میرے ماں باپ کے لیے بھی میرے بہن بھائیوں ان کی اولادوں کے لیے بھی اے اللہ مسلمان بنایا ہے ایمان پر خاتمہ کرنا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے امین اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم امین اللہ علیہ و علیہ و سبسکر سید ساتھ قدری